اور الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کے اوپر تمہارا جو یلغار ہے وہ بنتی ہے ہمیں پتہ ہے وہ کیوں بنتی ہے الیکشن کمیشن پہ یلغار اس لیے بنتی ہے کیونکہ تم چور دروازے سے درخواستیں کرتے رہے الیکشن کمیشنر کو ملنے کی تم چور دروازے سے اس پہ اس کو اکیلے ملنے کی ون 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 ملنے کی درخواستیں ڈالتے رہے اور انہوں نے تمہیں کہا کہ تمہیں ون 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 نہیں مل سکتا میرے دروازے کھلیں ہیں تمام لوگوں کے لیے سیاسی رہنماوں کے لیے بشمول وزیر آزم کے لیے لیکن تمہیں تو عادت چور دروازے سے ملنے کی ہے اس لیے تم اس پہ اٹیک کرتے اور فورن فنڈنگ کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور اس لیے آج تم الیکشن کمیشن پر اٹیک کر رہے ہو کیونکہ تم جانتے ہو تم بیس کی بیس سیٹیں آر چکے ہو تم جانتے ہو کہ ملک میں پہلی دفعہ ازاد اور شفاف الیکشن ہو رہا ہے تم جانتے ہو کہ اب پنجاب میں تمہاری حکومت نہیں ہے اب پنجاب میں فراغ گوگی نہیں ہے بزدار نہیں ہے جو تم الیکشن کمیشن کا عملہ اٹھا لوگے جو تم الیکشن کمیشن کے عملے کو ڈبوں کے سمیت اٹھا لوگے آج تمہارے پاس یہ اختیار نہیں ہے اس لیے تمہارا الیکشن کمیشن کے اوپر اور تمہارے ترجمانوں کا الیکشن کمیشن کے اوپر عملہ بنتا ہے اور اس لیے بنتا ہے کہ تم الیکشن کے ڈبے نہ اٹھا سکے آج اٹھا سکو گے اور نہ تم عملہ اٹھا سکو گے اور اس لیے لوگوں کی جیبوں سے شناختی کارڈ لے کر اس کے اوپر پیسہ لگا رہے ہوں جو بندے تمہارے پکڑے جا رہے ہیں شناختی کارڈوں کے ساتھ ہزاروں شناختی کارڈ تم نے لوگوں سے لے کر ان کو پیسوں کے عوض بیچا ان کے ووٹوں کو تمہیں شرم نہیں آتی لیکن تمہارے خمیر کے اندر الیکشن چوری ہے تمہارے خمیر کے اندر الیکشن دھاندلی ہے اور پھر خیبر پختون خواہ کے نوجوانوں کو فساد کے لیے گنڈا گردی کے لیے تم نے روانہ کیا پنجاب صرف اس لیے کہ خیبر پختون کے بھائیوں سے پنجاب کے بھائیوں کو لڑایا جائے پولنگ سٹیشن کے اوپر آج تم عملہ نہیں اٹھا سکتے آج تم ڈبے نہیں اٹھا سکتے تو تم وہاں فساد مچاؤ تمہیں پہلے بھی وارننگ دے دی گئی ہے الیکشن کمیشن کے احکامات کے مطابق جس نے الیکشن اور پولنگ سٹیشن کے اوپر فساد اور جھگڑا اور گنڈا گردی کرنے کی کوشش کی قانون اپنا راستہ لے گا